یوگی آدھے تنات نے جن سبا میں کہا کہ بٹیے مت آپ اپنی طاقت کا احساس کرائیں گے تو یہ جو پتھر باز ہیں آپ کے لیے جھاڑو لگا کر راستہ صاف کرتے ہوئے دکھائی گئے اکبر ادن اویسی کو جواب ارے بھائی پندرہ منٹ باقی ہے صبر کریے یہ اصد یہ اصد ادن اویسی کے بھائی اکبر ادن اویسی جو کی ردائک ہے ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو کی کافی تیجی سے وائرہ لے ناسر وائرہ لبل کی یہ ویواد کا وشہ بھی بن چکا ہے پندرہ منٹ کی بات انہوں نے کہی ہے اور اب بات ودان سواگ چناؤں میں جاری ہے بیانوں کی یو پی کے سی ایم یوگی آدھے تنات کا بٹیں گے تو کٹیں گے والے بیان پر ویپکشی نتاؤں کا پلٹوار جاری ہے اور اب یوگی کو جواب دیا ہے اکبر ادن اویسی نے اکبر ادن اویسی نے کہا جنہوں نے گیارہ سال پہلے ایسا بیان دیا تھا جسے لے کر بات عدالت تک پہنچ گئی تھی اکبر ادن اویسی نے اشاروں اشاروں میں بیان دیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں نظر آئے ارے بھائی پندرہ منٹ باقی ہے سبر کریے نہ وہ میرا پیچھا چھوڑ رہی ہے نہ میں اس کا تو اکبر ادن اویسی نے بیتی شام اپنے بھاشن کو شروع کرنے سے پہلے کہا کہ ابھی پندرہ منٹ باقی ہیں اور اپنے پرانے ویبادت بیان کی انہوں نے یاد دلا دی وہی یوگی یادی اتنات کا کہنا ہے کہ بھی پکشی لوگ گھنٹی اور شنک پر بھی پابندی لگانے کی منصر نائن فارٹی فائل کیمپیننگ کا ٹائم دس بجے ابھی پندرہ منٹ باقی ہے ارے بھائی پندرہ منٹ باقی ہے سبر کریے نہ وہ میرا پیچھا چھوڑتی ہے نہ میں اس کا پیچھا چھوڑ سکتا بینر بھائیوں ابھی تو حال یہ ہے اور جس پرکار کی گسپیٹ یہ لوگ کروا رہے ہیں بانگلہ دیسی گسپیٹیوں کا جس پرکار کی گسپیٹ ان لوگوں نے روہ گیا کا جھار کھنڈ کے اندر کرانا پرارم کیا ہے اگر یہ ڈریمو گریپی چینج سی پرکار کی ہوگی آج یہ لوگ یاترہ روک رہے ہیں بینر بھائیوں آنے والے سمیہ میں گھروں کے اندر گھنٹی اور سنگ بھی نہیں بجانے دیں گے یوگی عادیتنات نے کہا کہ بٹو گے تو کٹو گے اس پر اکبردونہ ویسی نے کہا کہ اس سے ملک کمزور ہوگا طاقت کا احساس کرائیے اور طاقت کا احساس کرائیں گے جو یہ پتھر باز ہیں سڑکوں پہ آپ کے لئے جھاڑو لگا کر کے راستہ ساپ کرتے بھی دکھائی دیں گے بانٹی احمد جاتیوں میں یہ جاتی کے نام پر بانٹنے والے لوگ وہی ہیں جو لوگ آپ کے نام پر آپ کے نام پر آپ کو جاتی کے نام پر بانٹیں گے چھیتر کے نام پر بانٹیں گے بھاسا کے نام پر بانٹیں گے اور جب آپ کے اوپر سنکٹ آئے گا یہ کوئی آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جس میں یوگی عدتینات نے اپنی تخریر میں کہا کہ بٹو گے تو کٹو گے لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر مگر میں یہ کہوں گا بیف کے نام پر ماب لنچنگ کے نام پر گھر واپسی کے نام پر سر پہ ٹوپی پہننے کے نام پر داڑی پالنے کے نام پر جو تم کٹ رہے ہو کیا یہ تمہاری نفرت ہندوستان کے سب سے بڑی اخلیت سے کیا یہ ملک کو کمزور نہیں کر رہی ہے اور اب آپ کو اکبر ادن اویسی کا دوزار بارہ کا وہ بیوادت بیان بھی آپ کو دکھاتے ہیں جسے لے کر عدالتی لڑائی چلیل حالانکہ اکبر ادن اویسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملا اور انہیں رہت مل دی ہندوستان ہم پچیس کوڑ ہے نا تم سو کھڑ ہے نا ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہوئے پندرہ منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں امت ہے کونٹا ہٹو ہے یہ چار کروڑ سیو بھاکت کابڑ یاترہ نکالتے ہیں یاد کریے دو ہجار سترہ کے پہلے سرکاریں نئی نکالنے دیتی تھی اور جیسے ہم لوگ آئے ہم نے کبھی کابڑ یاترہ تو ہم نکالنے دیں گے لوگوں نے کہا دنگا ہو جائے گا ہم نے کہا ایک بار آر پار ہوئی جائے دیکھا جائے گا وہیں یوگی آدی تینات نے جل سبا میں کہا کہ بٹیے مت آپ اپنی طاقت کا حساس کرائیں گے تو یہ جو پتھر باز ہیں آپ کے لیے جھاڑو لگا کر راستہ ساتھ کرتے ہوئے دکھائے دیں گے سنیے چا کہاو طاقت کا احساس کرائیے اور طاقت کا احساس کرائیں گے جو یہ پتھر باز ہیں سڑکوں پہ آپ کے لیے جھاڑو لگا کر کے راستہ ساپ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ بزرنگی پتا کا ہر گھر میں پہرائی بھی دکھائی دے گی اور اس طاقت کا احساس کرانے کے لیے ہی یہ چناو آپ کے پاس ہے بٹیے مت جاتیوں میں